لاہورک لندس پی ایس ایل دو بار کی چیمپئن نے ان کے آنر آتف بھائی آتف رانہ صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ لاہورک لندس کی پروڈکٹ اس وقت بھی پاکستان ٹیم کے اندر موجود ہے وہ شاہین آفریدی کی صورت میں فخر زمان کی صورت میں اور سلمان علی آگا کی صورت میں اور انفارسنیٹ ہے میں تو یہی کہوں گا سپورٹ جنرلس ہونے کے ناتے سے کہ وہاں پر زمان خان نہیں ہے پاکستان کے میچز کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہم نے ایک ہی دفعہ انڈیا کو شکست دی ہے اور وہ شاہین اور ہارس کی تباہ پر بولنگ کی بدلت دی ہے تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ امید بھی ہے دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی بہترین پرفارمنس دیں اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو نہ صرف انڈیا سے جتائیں بلکہ چیمپئنز میں منا رہے پلیئرز کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کوئی اپنا کوئی اپنی طرف سے کوئی ٹیپس وغیرہ یا کوئی بیسٹ آف لاک یا یہ وہ چیزی دیکھیں دعایں تو دل سے نکلتے ہیں انسان کے اور ان کو پتا ہے کہ ہمیشہ ان کے لئے میں جب بھی انہیں ہماری ضرورت پڑے سو وہ کرکٹ کا آپ کو پتا ہے زیادہ سمین دیکھتا ہے تو سمین ابھی میرا خیالہ ورلڈ کپ میں گیا ہے وہاں ڈیلیس میں ہے اس وقت اور ان کے ساتھ ہی زیادہ ان کی گپ شپ ہوتی ہے یا اکیپائی کے ساتھ ہوتی ہے میرا کرکٹ کے معاملات سرسطہ تعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تمام صلحیتیں موجود ہیں اور باقی جو پاکستان ٹیم ہیں بابر بھئی ہیں آپ کا رزوان ہے اور شاداب ہے عماد ہے تو یہ ایسے آمر ہے یہ ایسے بچے ہیں افتخار ہیں کیونکہ کسی بھی گون ڈے پہ کسی بھی دنیا کی ٹیم کو آر آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پوری خواہش ہے اور دعائیں بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ لے کیا ہے فائنل سے پہلے فائنل ایک ہی ہے نو جون کو پاکستان انڈیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہمیشہ سے ایک بڑا میچ ہوتا ہے اور ہسٹری میں ہم نے دو ہی دفعہ اس طرح کے ٹورنمنٹس میں انڈیا کو شکست دی ہے ایک دوزار سترہ میں چیمپنز ٹوفی میں فخر کلندر سے فخر پاکستان بنے ہو اور پھر ہر شاہین اور آریس کے طباق منبولک کی وجہ سے بدولت ہم نے انڈیا کو ٹی ٹونٹی ورنڈ کپ میں رہا ہے سو اس دفعہ بھی نیا میدان ہے نیا شہر ہے اور نئے دن ہے تو انشاءاللہ بھرپور وہ کوشش کریں گے کہ جو ہے نا اس کو ایک بھرپور اور تقڑا مقابلہ کریں بھرپور اور تقڑا مقابلہ کریں